موسیقی ایسے مسائل پہ گفتگو ہی جو عام آدمی سے تعلق رکھتے ہیں ویسے تو وہ بہت ہر دل عزیز شخصیت ہیں وہ سب لوگوں کو ملتے ہیں ان کے کہنے پہ فون بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ لوگ رابطے میں رہتے ہیں اور لوگ ان سے اس لحاظ سے خوش ہے کہ وہ اپنی بسات مطابق جتنا کر سکتے ہیں وہ لوگوں کے کام آتے ہیں لیکن میں نے اپنا پر سمجھا کہ شہر کے جتنے مسائل ہیں ان کے سامنے رکھا جائے میں نے ان سے اسپتالوں کے بارے میں بات کی ان کو شبریت کے حوالے سے بتایا کہ لوگ کتنے تنگ ہیں اور مختلف جو آبادیاں ہیں جس میں خیابان سرور ہے پلڈارڈ کے مسائل ہیں یہ سارے میں نے ان سے ڈسکس کیے اور ان کو یہ سارے مسائل بتا کے اور انہوں نے اپنے طور پہ پھر ایک ان کا حل بھی بتایا جو انہوں نے کہا وہ آپ بھی سن سکتے ہیں آپ پہلے وہ سن لیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد خان لگاری صاحب ساننا افسائل ہیں اور انہوں نے سوشل ویل فیئر میں رہے کے ڈیرہ غازی خان کی خدمت کی اور اس وقت یہ صحافت کے شعبے سے منسلک ہیں اور ان کے کالم میں ویسے شوق سے پڑھتا ہوں اس میں ہمیشہ انہوں نے علاقے کے مسائل کی نشان دہی کی ہے غیر جانبدار ہو کے چینل بنایا ہے اس میں بھی ہمیشہ انہوں نے علاقے کے مسائل کی نشان دہی کی ہے ابھی لگاری صاحب پوچھ رہے تھے کہ آپ ڈیرہ غازی خان میں خاص طور پر جو سیوری اور صحت کے جو مسائل اس کے حوالے سے میں نے یہی ان کو یہی ڈسکس ہماری ہوئے کہ صحت کے حوالے سے جو ہمارا ٹیچنگ ہاسپیٹل ہے اس کو اپگریڈ کیا جا رہا ہے ڈیرہ غازی خان میں دو سو بیڈ کا مدر اینڈ چائلڈ نئے ہاسپیٹل بن رہا ہے اور ڈیرہ غازی خان میں ہمارے پاس جتنے بھی بی ایچ یو ہیں ان کو ٹوئنٹی فور بائی سیون کیا جا رہا ہے اور ہمارے تقریبے ففٹی پرسنٹ بی ایچ یو تھے جن میں سٹی سکین کے فسیلٹی نہیں تھی ان تمام بی ایچ یو میں جلدی انشاءاللہ سٹی سکین بھی فرام کی جا رہی ہے اور اس وقت سی ایم عثمان بزدار صاحب کا تو پورے پنجاب پہ فوکس ہے خاص طور پر جنوبی پنجاب بوڈیرہ غازی خان پہ فوکس ہے سیوریج کے میں مانتا ہوں مسائل ہیں کچھ سیاسی لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں مسائل صرف عوام کو تنگ کرنے کے لیے تو میں اپنے ان سیاسی مخالفین کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیاسات کے میدان میں ہمارا مقابلہ کریں عام لوگوں کو تنگ نہ کریں پلیز الحمدللہ اس وقت سی ایم صاحب دے میں نے چالیس کروڑ روپے کی سیوریج کی ایک سکیم اپروڈ کرائی ہے خاص طور پر ہمارے اس وقت جو پرابلم ہیں وقار کینٹین سے لے کے کوئٹا روڈ تک شاہ سکندہ روڈ اور مین جو ڈسپوزل ہے ان کی جو لائن ریپلیس کی جاری ہیں بیس کروڑ روپے کے ٹینڈر ہیں جو اگلے بینے ٹینڈر ہونے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ شہر میں سیوریج اور صفائی ویسٹ منیجمنٹ کی پور پرفارمنسی کمیشنر صاحب نے بھی ڈسپلیئر کا لیٹر ان کو لکھائے اور ان کو ایک وارننگ دی گئی ہے انہیں مشینری اور ایچ آر ویدن منت مکمل انشاءاللہ کر دی جائے گی تو انشاءاللہ آپ کو صفائی کے معاملات میں بھی بہتری نظر آئے گی تو انشاءاللہ میں لیاری صاحب کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس چینل کو دن دگنی اور رات چگنی ترقیت آپ میں شکریہ پاکستان زندہ بات ناظرین کرام یہ میں نے سارے مسائل ان کو بتائے اور امید کی جاتی ہے کہ وہ ان مسائل پر اسی طرح توجہ دیں گے جس طرح پہلے توجہ دے رہے ہیں اور اسی طرح ہر دل عزیز رہنے کی کوشش کریں گے چونکہ ان کے ساتھ ایک بھاری اکثریت شہریوں کی انہوں نے ووٹ دیا ہے ان کو اگر یہ ان کے مسائل حال نہیں کریں گے تو لوگ شہر کے لوگ پر کدھر جائیں کس کو دیکھیں وہ اور کہیں جہا بھی نہیں سکتے وزیراعلا بھی ہمارے ہیں اسی زیلے کے رہنے والے ہیں وہ ان کو آسانی سے پتافی صاحب بھی مل لیتے ہیں چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری ام این اے صاحبہ وہ تو ویسے بھی نظر نہیں آتی ان کا گھر بھی اسلام آباد ہے وہ ام این اے بھی اسلام آباد بھی لگتی ہیں اور ایسے لگتا ہے جیسے ان کا دیرہ غازی خان کے حوالے سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ پتافی صاحب ہیں یہ کام کرتے ہیں اور ہم دعا گوہ ہیں ان کے لیے کہ یہ شہریوں کے مسائل کے لیے اپنی کچھ سے جاری ڈکیں گے اور اسی طرح لوگوں کے دلوں میں عزت اور احترام پائیں گے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ